مانجی آپ جہر سہتری گاؤں میں پہنچے ہیں کہ بھانجے بھی ہیں کیا پبلک کا رجحان ملایا کیا ہے مجھے پورے گاؤں نے جو میرے ماماوں کا گاؤں ہیں انہوں نے پورا مجھے آشیروات دیا اور آسواسن دیا ہے کہ وہ مجھے بہت بھاری متوں سے جتا کے بھیجیں گے کیونکہ آج جو دونوں پارٹیوں کی دشاہ ہو رہی ہے وہ پورے فیدعباد میں سب کو پتا ہے سب نے کیا کر رکھا ہے اور ماماوں نے آج مجھے آشیروات دیا ہے جو انہوں نے کہا کہ بھانجا ہمارا اچھے کارے کر رہا ہے اور ہمیں بھانجے کے ساتھ لگنا جو آج 36 برادری نے پورے میرے ماماوں کے گاؤں کی نے جو مجھے آشیروات دیا وہ بہت ہی میں مجھے حرس اور اللہ سوراں اندر بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ اس انرجی کے ساتھ یہ لڑائی اس طرح لڑی جائے گی کہ دونوں پر تیاسوں کی دمانت دبط کی جائے گی میری ٹکر میں کوئی ہے ہی نہیں دونوں کو سب نے دیکھ لیا آپ کی بار فیدہ واد کی جنتہ بلکل من بنا چکی ہے کہ دونوں کی جمانت جبت کرنی ہے کیونکہ میں نے ہر گلی نکڑ چورا ہے بستی سہر کلونی سب جگے جا کے لوگوں کے دکھ درد کو میں ان کے ساتھ رہا ہوں ان کی آواز کو اٹھانے کا کام کیا ان کی سیوہ کی ہے اسی سیوہ کو دیکھتے ہوئے مجھے پارٹی نے ٹکڑ دیا کیونکہ پارٹی کو بھی پتا کہ میں بہت محنت کر چکا ہے جو ایک اس لائق ہوں کہ میں سیٹ نکال سکتا ہوں وہیں مجھے میرے پہلے گاؤں بستی نے جو سی گاؤں نے مجھے پورا آسواسن دے کے پور پنچات کو سفل بنا کے ساتھ دیا تھا چھتیس برادری ہیں وہیں آج میرے ماماؤں کے گاؤں نے مجھے بہت بھرپور آسیروات دے کر آج جو مجھے الیکشن جتانے کا بیڑا دکھایا جو انہوں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیرے ساتھ ہے تنمن دھنسے گاڑی بھی لے کے بھاگیں گے گھوڑا لے کے بھی ہر رشتہ داریوں میں جائیں گے سب کو جگائیں گے اور تم کو جتا کے سنسد میں پہنچائیں گے آج پورے دن میں آپ کا کہاں کہاں آج کے میرے دن کے دس پندرہ دورے رہے تھے ہر جی میٹنگوں میں جانا جانا ہوتا ہے کیونکہ چناوی دور ہے اور رات کے لیٹھ تک دورے چل رہے ہیں اور اب ہی ایک کل پرسو ترسوں میں میرا نامانکن بڑھ جائے گا پھر اس کے بعد میں ہی نہیں میرے دورے نہیں مندیرمان ہجاروں مندیرمان اپنی ٹیم لے کے الگ الگ بھاگیں گے مجھے وشواس ہے ہجاروں مندیرمان بن کے یہاں ہم سے جavoredIST li سے جو اپنی چھتر میں جائیں گے رہا جاروں مندیرMAN صحیح گاؤں سے بن کے چھہتر میں آرانکھ کے لیے حرمز کے لیے ہر ووجین ڈے رہیں گے جو حید آباد وکاس ہی نے ہے حرد آباد ہر طرح سے دبایا گیا چاہہے وہ سبائی کا معاملہ ہو شکشہ کا معاملہ ہو روجگار کا معاملہ ہو یا واپیار کا معاملہ ہو چاہے وہ کسان کا معاملہ ہو مزدور کا معاملہ ہو یا بزنس مین کا معاملہ ہو ہر ورک کو اس سرکار میں دبایا ہوا ہم ہر ورک کے لیے کام کریں گے چاہے وہ سوچتہ کا ہو سپائی کا ہو روزگاری کا ہو شکشہ کا ہو تو کوئی بھی سب معاملے یہاں سے دوست کرے جائیں گے اور جو فیدہ باد آج وکاس ہی نے جو گندگی کے بھی سب سے بڑے شہروں میں گنا جاتا اسے چمکانے کا کام کریں گے سمارٹ سٹی بنانے کا کام کریں گے فیدہ باد کے سارے دکھڑے مٹانے کا کام کریں گے